اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو ابھی میں کھڑا ہوں آؤلڈ ٹاؤن بخارسک میں تو آج بات کرنی ہے کہ آپ یہاں سے کسی آگے نیکسٹ شنجن کنٹری میں کیسے موف کر سکتے ہو لیگلی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اللیگل موف کرتے ہیں آ جاتے ہیں یہاں پہ اور ایجنٹوں کے لیے ایک بڑی کہہ سکتے ہو کہ سرزمین ہے جو کہ ایزیلی آگے موف کروایتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ کے پاس نولیج ہے آپ لیگلی طور پر یہاں سے آپ آگے کسی بھی کنٹری کے اندر موف کر سکتے ہیں کیسے سب سے پہلے تو آپ اگر ورک پرمٹ پہ وزرٹ ویزا پہ نہیں ورک پرمٹ پہ وزرٹ پہ اگر آپ آتے ہو یہاں پہ تو کسی بھی کنٹری کا ویزا نہیں لے سکتے ہو آپ کو مست بھی یہاں کا ریزیڈنسی ویزا چاہیے اگر آپ کے پاس ریزیڈنسی یہاں کی ہے تو آپ آگے کسی بھی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہو جو کہ لوگوں کو نہیں بتا لوگیں کرتے ہیں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے آگے پہنچا دیں اگلے کنٹری میں پہنچا دیں میں نے آلڑی کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ رومینیا میں ہو رومینیا میں رہ کے ہی اگر آپ جوب کرو تو رومینیا میں بہت سارا کام ہے آپ ایزیلی یہاں پہ ورک وغیرہ کر سکتے ہو جوب کر سکتے ہو بزنس کر سکتے ہو اس پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے ابھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ایسے بھائی جو کہ یہاں پہ ڈی کارڈگری ویزا پہ آئے ہوئے ہیں وہ آلڑی کسی کمپنی کے اندر آئے ہیں اور کمپنی میں آپ کو بہت سارا مل جائے گا کام اچھا اب یہاں سے آگے موف کرنا کیسے وزر کے لیے لیکن دوستو اوڑ سے نہیں ہوں اگر آپ کا ایک سال کا ریزیڈنسی کارڈ بن گیا کیونکہ یہاں پہ ریزیڈنسی کارڈ بن جاتا ہے جیسے یوں ای میں آپ کا بنتا دو سال کا ویزا مل جاتا ہے یہاں پہ ریزیڈنسی کارڈ بنتا ہے ایک سال کا وہ کارڈ بن گیا اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں آپ یہاں پہ اور کچھ کنٹریز آپ کو آن ارائیول مل جاتے ہیں کچھ کنٹریز آپ کو ویداؤڈ ویزا مل جاتے ہیں آپ کسی بھی کنٹری کے اندر ویداؤڈ ویزا جا سکتے ہو یورپ کے کون کون سے کنٹریز آپ رومینیا میں ہو رومینیا میں اگر آپ کا ایک سال کا گارڈ بن گیا اور ڈیفینیٹلی جب ڈی کا ڈگری پہ ہو آپ کا بنے گا ہی بنے گا اس پہ آپ کر سکتے ہیں بلغاریہ جا سکتے ہیں ویداؤڈ ویزا گیڈ کر سکتے ہو یہ کچھ ویزے گیڈ کرنے کے بعد جو اس کے ساتھ ساتھ لگتے ہیں آپ یہاں پہ ویزٹ کریں ویداؤڈ ویزا جیسے کی یو ای ریزیجنسی کے اوپر کافی کنٹریز ہمیں آن ارائیول مل جاتے ہیں لائک البانیا کی بات کریں جورجیا کی بات کریں تونیشیا کی بات کریں اور کچھ گل پنٹریز کی بات کریں ہمیں مل جاتا ہے آن ارائیول اسی طرح جب آپ یورپ میں ہو ای ایو میں ہو کیونکہ ای 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 کارڈ کی بہت زیادہ پاور ہے بہت زیادہ ویلیو ہے میں جیسی بات کروں یو ای ویزا پہ جب آپ لے سکتے ہو تو کیوں نہیں کہ آپ ای 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 کے کارڈ کے اوپر جا سکتے ہیں ای 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 کارڈ مل گیا ریزیجنسی مل گیا آپ کو یہاں گی آپ یہاں سے موف کریں جی ٹراؤل کرنا سٹارڈ کریں بجائے اس کے دنکی لگائیں دنکی لگانے سے کیا آپ دوبارہ ای لیگل اسی کنٹری میں جائیں گے لیگل جائے نا کسی کنٹری کے در کیا ہوگا بتاوڈ ویزا آپ نے دو چار کنٹریز ٹراؤل کر لی ہے اس کے بعد آپ اچھا میں ایک یہاں پہ ایکسپریئیس شیئر کر دوں میں الوانی میں گیا اور سیمپل کہا کہ اگر آپ کے پاس residence is here کہ آپ کو ویزا مل گیا ریزیڈنسی آپ ہے آپ directly بیشی جائیں اباسی جا کے آپ اپنا ویزا لے سکتے ہو نہیں ہی ہیں اور اس کے علاوہ ابراہ میں کس طرح موک کرنا شنگن کاٹری مور کرنے کا طریقہ یہ ہے غیر جیسی آپ کو کارڈ ملتا ہے رسائنسی کارڈ ملتا ہے اس کے بعد تیجے枕چیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بینک آنکہ اکاونٹ آیون کرانا بینک آنکہ آنکہ کروا لیں کسی بینک میں کروا لیں ضروری نہیں تو کوئی بینک TW کوئی بینک میں آپ نے اکاونٹ اپنا آیون کروانا آکاونٹ آفن کرنے کے بعد کمپنی کو کہیں جو میری سال سیلری ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں سنڈ کر دیا کریں آپ کی سیلری دھوڑ آئی ہزار تین ہزار جتنی بھی ہیں چار ہزار اس میں سنڈ کرواتے جائیں کچھ سیونگ رکھیں باقی جو آپ کا خرچہ ہے وہ خرچہ کریں اسی طرح اس اکاؤنٹ کو چلائیں تین مہینے چھے مہینے تک اکاؤنٹ چلا لیں اکاؤنٹ چلانے کے بعد دوستو جو سیلری سلیپس ہیں اپنی کمپنی سے وہ سیلری سلیپس بھی لے لیا کریں کیونکہ یہ رومینیا ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز ڈائے گی اس کے بعد اگر آپ کی ایک دو کنٹریز کی ٹراول ہسٹری بھی رہی اس کے بعد آپ نے کیا کر رہا ہے دو چھل کنٹریز ٹراول کرنے کے بعد جو اس کے بلینڈ بورڈرز ہیں ہنگری لگتا ہے اس کے ساتھ ہنگری کا ویزا پلائے کر سکتے ہو پولائن کا کر سکتے ہو کسی بھی کنٹری کا کر سکتے ہو آپ اس کا ویزا اپلائے کریں بھی ٹراول ہسٹری اور ڈاکومنٹس وہ ہی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی آپ کا ریزیڈنسی پرمیٹ یہاں کا لگ جائے گا آپ نے جب یہاں کا ریزیڈنسی پرمیٹ اور یہاں کا بینک سٹیٹمنٹ لگا دی اور ڈریول ہسٹری لگا دی تو ڈیفینٹلی آپ کو ویزا ملے گا آپ کو ڈریکٹلی امبیسی میں جائیں کسی بھی قسم کی سم ٹائم ہوتا ہے پوائنٹمنٹ بھی نہیں لینی بڑھتی ہے تو آپ ڈریکٹلی امبیسی جا سکتے ہو امبیسی جائیں اور اپلائے کریں آئی ٹھنگ سو ویدین او ویک آپ کو ویزا دے دیا جائے گا سم ٹائم ڈا سپورٹ ویزا مل لیتا ہے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں آئ اون ڈا سپورٹ ویزا مل لیتا ہے لائک البانیہ وغیرہ کی بات کروں کچھ اچھے کنٹریز ہیں ان کا ویدین او ویک ویزا مل لیتا ہے تو آپ جو ہے اس طریقے سے جائیں جب آپ کو شنگین ویزا مل گیا اور شنگین ویزا ٹرول کرنے کے بعد آپ ویدین او ٹائم واپس آ جائیں میں آپ کو یہی ریکومنڈ کروں گا کیونکہ اگر آپ نے بڑے کنٹریز کا ویزا لینا تو وہی ٹریک کیا ویدین او ٹائم واپس آئیں ویدین او ٹائم واپس آ کے دوبارہ سے اگین اپلائے کریں ملٹیپل انٹری ویزا اپلائے کریں اس کے بعد یہاں سے بیٹھ کے یکی کا ویزا اپلائے کریں کیوں دیکھیں جب آپ ویدین او ٹائم آ جائیں گے پھر اگین ویزے اپلائے کریں گے تو ان کو امبیسی والوں کو پتہ سلے گا کہ یہ اس کے سرکمسفنس جے ہیں اس کنٹری میں خوش ہے یہاں پہ کمار ہے بیسا جیس اس کو ٹرابلنگ کا شوک ہے اس لیے جا رہا تو آپ کو ویزے ملیں گے یوکے کا ویزا اپلائے کریں اس کے بعد آپ نے کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائے کرنا ہے امریکہ کا کرنا ہے کینیڈا کرنا ہے یہاں سے ایزلی آپ موف کرسے سکتے ہو اب یہاں سے لوگ کیا کرتے ہیں جی میں آپ کو ریالیڈی بتاؤں لوگ ڈنکی لگاتے ہیں ڈنکی لگاتے ہیں یہاں سے آگے جانے کی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا تقریباً ریڈ دو ہزار یورو سے چار ہزار یورو تک جنٹوں کو دیتے ہیں illegal ہوتے ہیں آگے جاتے ہیں پھر وہ ہی بارڈر میں ڈنڈے ان کو پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ بیچوں مار جاتے ہیں اور یہ سارے حلاتوں واقعات ہیں جو چیز آپ کو بتائیے اگر آپ یہ خود ہی کر لوگے دوستو کسی جنٹ کی کسی کنسلٹن کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ٹھیک ہے بجائے اس کے آپ ڈگگی لگاؤں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اچھا ہے نا کہ آپ تھوڑی سی بینک سٹیٹمنٹ بنا لیں یہاں پھر اس ریزیڈنسی کے اوپر کچھ جو کنٹریز آن آرائیول ہیں ان کو ٹریول کریں ان کو ٹریول کرنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی موف کر سکتے ہو یہ وہ knowledge ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا دوستو یہاں پہ رہ کے ہی اپنی لائے بنا سکتے ہو آپ بزنس یہاں پہ کر سکتے جب بزنسمن کا سٹیٹس آپ کے ساتھ لگا ہوگا کوئی بھی کنٹری آپ کو ایزیلی ویزا دے گا دیکھیں یہاں پہ آپ کمپنی فورمیشن کر لیتے ہو کمپنی بنا لیتے ہو کمپنی بھی کوئی اتنی مہنگی نہیں بن جاتی اس کے بعد آپ ورک پر میں نکال کے لوگوں کو ہی اپنے کنٹریز سے یہاں پہ لاکھ اپنے کام کے ساتھ لگا سکتے ہو کام کون سا کر سکتے ہو یہاں پہ حلال فوڈ کا کام کر سکتے ہو اس کے بعد اوبر چلا سکتے ہو ٹیکسی چلا سکتے ہو پھر اس کے بعد فرنیچر کا کام کر سکتے ہو کنسٹرکشن لائن میں جو بھائی آہ انجینئر وغیرہ ہے وہ کنسٹرکشن لائن میں آہ جا سکتا ہے اس کا بزنس کر سکتا ہے گاڑیوں کا کام کر سکتے ہو آہ دوستو ہر قسم کا کام یہاں پہ ہے آپ کو کام کرنے والے ہو تو آپ کو آہ اس کنٹری جیسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آہ جو بھائی illegal ڈنکی لگا کے کسی کنٹری پہ جائے گا وہ اچھا کنٹری میں آہ بہت طرح کی بجائے اس کے کیاپ ڈنکی لگا کے آگے ہیں تو گائز اب میرا انسٹرکرام ڈی ڈسکرپشن مل لے گا بائدہ بے سمیر ولوگ 028 کے نام سے آہ کالنگ نمبر انسٹرکرام اور اڈریس ڈسکرپشن میں آہ نیکس ویڈیو ملوں گا نیڈو پر خیال رکھیں اپنا ٹیٹکیار اللہ حافظ